السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر نائن سیون نائن آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار وحی مضمون نامو کا کہ حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا یہ ناموں کے متعلق جتنی حدیث ہیں سعید ابن مسیب علاقصہ بھی میں نے بیان کیا یہ ساری حدیثیں میں نے امام بخاری کی کتاب العدب المفرد سے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اپنی امت کو انشاءاللہ برکت نافع اور افلح نام رکھنے سے منع کروں گا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے کہ آپ نے رافع کے متعلق بھی کہا یا نہیں کہا رافع کا مجھے یاد نہیں رہا لیکن یہ تین نام تو مجھے یاد رہے برکت نافع اور افلح نام رکھنے سے منع کروں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا یہ حدیث العدب المفرد میں ہے اب علماء لکھتے ہیں کہ برکت نام رکھنے سے کیوں منع کروں گا نافع نام رکھنے سے کیوں منع کروں گا بولیں کہ اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی آیا اور کہایا کہ بھی برکت ہے گھر میں کہ نہ برکت تو نہیں ہے وہ تو ٹوشن لے لے گئی ہے بھی برکت کہاں چلی گئی یہ کہاں برکت تو جہو تو پرسو آئی گی اس کا مطلب کہ گھر سے برکت گئی اور مسلمان کے گھر میں تو ہر وقت برکت رہنی چاہیے بھی نافع گھر میں ہے یہ کہاں نافع کا مطلب نفع جانے والا نافع ہے کیونکہ بھی نافع تو جو ہے وہ تو چلا گیا کب آئے گا وہ تو کوئی پدرہ جن کے بعد آئے گا مطلب کہ مسلمان کے گھر میں تو ہر وقت نفع دینے والی چیز ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ یہ تھی کہ میں میرے امت کو منع کروں لیکن یہ کہ پھر آپ نے منع نہیں کیا دوسری روایت میں جعبید ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلا برکت نافع یسار افلاح اس طریقے کے نام رکھنے سے منع کا ارادہ فرمایا تھا پھر آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کچھ نہ فرمایا اس لئے حضرت جاگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود فرماتے ہیں حضرت جاگر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکورہ بالا نام رکھنے سے منع فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا پھر آپ نے خاموشی اختیار فرما لی لیکن حضرت سمراء بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناموں سے منع فرما دیا تھا جیسا کہ صحیح مسلم صفا دو سو سات جلد دو پر ہے اس لئے حضرت جادر کو اس ممانیت کا علم نہیں ہوا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ممانیت کو یعنی زیادہ یعنی اہمیت نہ دی ہو خلاص یہ کلام یہ ہے کہ ایسے ناموں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے آج اگر آپ برکت نام رکھو گے تو کوئی حرام نہیں ہے نافع نام رکھو گے کوئی حرام نہیں ہے لیکن میں نے ایک حدیث بہان کر دی اب وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کوئی آئے گا کہے گا برکت ہے اتنے برکت تو نہیں ہے برکت کا ہے برکت تو لیٹی ہوئی ہے برکت یعنی اب یہ کیسی تو حضرت کہتے تھے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی اندر کے تمنہ یہ تھی کہ میں آپ منع کروں گا لیکن وہ حالات ایسے آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر سکے اس کے لئے اچھے نام رکھو اور اگر کسی کو برکت نام رکھنے کا بہت شوق ہے تو بھائے برکت تو دین کے ساتھ آتی ہے خالی ناموں کے ساتھ نہیں آتی اتنے حد رکھنا اور کسی کو نافع نام رکھنے کا ارادہ ہو تو کوئی حرام بات نہیں ہے لیکن میں نے ایک حدیث بہان کر دی اللہ تعالیٰ اچھے نام رکھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین